جب بالکل آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا شہر میں ہوں آپ کا مزبان حمود و رحمان آج ہمارے ساتھ یہاں پہ مجود ہیں منتاثرین جن کے جو دو قتل ہو چکے ہیں رائیوینڈ کے علاقے میں اور ابھی تک انہیں کوئی انصاف نہیں دیا گیا تقریباً اس بات کو چھے ماہ ہو چکے ہیں میرے ساتھ جو مقتول ہے ان کا چھوٹا بھائی ہے اور ساتھ ان کی والدہ بھی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا گورنمنٹ سے کیا مطالبہ ہے اور ان کو انصاف میں کس قدر جو ہے فراہمی کی گئی ہے جی وہ میرے بھائی کو انہوں نے قتل کیا بے دردی سے بھائی کو بھی قتل کیا گھر آپ پہ انہوں نے فائننگ کی ہم گھر پہ تھے انہوں نے ہمارے کے گولیں چلے ہم سائیڈ پہ چلے گئے تھے تو ہمارے پر انہوں نے ظلم کیا اور چھے ماہ ہو گیا ابھی تک وہ فراہر نے دو موقع پہ پکڑے گئے تھے جیل کے اندر اور کوئی اس کو ابھی تک نہیں پکڑا جا رہا ہے اس میں آپ نے فی آر درج کروائی ہے ہاں جی ہم نے درج کروائی ہے لیکن اس سے بعد انہوں نے ہمارے دھانے میں ہم گیا تھے انہوں نے ادھر ہمیں دھمکی دی تھی پولس کے سامنے بھی دھمکی دیا اور ہمارا گیڑ کے باہر دو تین مرد با فائرنگ میں کیا دوبارہ آکے انہوں رات پولیس نے اس چیز کا کوئی ایکشن نہیں لیا نہیں نہیں ابھی تک اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آپ چھے ماہ ہو گئے ہیں آپ نے کسی اور بڑے افسر کو درخواست دی اور یہاں پولیس نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کیا نہیں ابھی تک تو کوئی ہیلپ نہیں کیا ابھی تک بندیں نہیں ایڈیسٹ ہوئے تھے کسی چیز کی ہیلپ ہو رہی کیا یہ انصاف ہے یہ پاکستان کیا سا پاکستان ہے کیسا ہمارا وزیر آزم ہے وہ کہتا تھا میں گریبوں کو انصاف دلواؤں گا یہ کون سا انصاف دلوارہ ہے یہ آپ جو بتا رہے ہیں سفدر پولیس والے اس کا کیا کردار ہے یہ مرگاؤں کا انہوں نے مقبر دیا ہے جب میرا بھائی اندر موجود ہوا اس نے مقبر دیا موقع پہ وہ آ گئے تھا انہوں نے میرے بھائی کو اور بھائی کو سیڈیوں ستر رہے تھے سیڈیوں پہ انہوں نے مار دیا تھا کیا وجہ کیا بنی تھا وہ جائیداد کا وجہ تھی میرے بھائی نے جائیداد مانگی تھی انہوں سے تو انہوں نے قتل کر دیا جائیداد نہیں دی اپنے بھائیوں سے مانگی تھے ہاں جی بھائیوں سے مانگی تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا میرے بھائی کو بھی قتل کر دیا ناظرین آپ نے سنا ہے جو بھائی ہے مقتول کا ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نے لیا گیا پولیس نے ہمیں کوئی انصاف فرام نہیں کیا ہم جو مقتول کی والدہ ہے ان سے بات کرتے ہیں میرے بیٹے کو مار دیا پوڈیوں ستر رہا تھا میں نے اس کے دونوں ہاتھ بھی پکڑے اس کو نہ مار میرے بیٹے کو اس نے اسی وقت فیر دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھی دونوں ہاتھوں سے انہوں نے مارا چار بھائی تین بھائی آئے تھے وہ اور انہوں نے بے درکس مارا دونوں کو پولیس میں آپ نے پولیس نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے کوئی نہیں کی میرے لیے تبھی تک کیا آپ آلہ حکام سے کیا اپیل کریں بس یہی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے انصاف کی ضرورت ہے مجھے میں بیوہ آ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دھمکیں دیتے ہیں گھر پہ آ کر کتنے دیر ہوگی ہے اس بات چھے مہینے ہو چلے ہیں اٹھارہ طریق تھی اس دن ابھی تک آپ کے کوئی انصاف نہیں ہو رہا میرے ساتھ اور دھمکیں دیتے ہیں گھر پر آ کے فیر بھی کرتے ہیں رات کو آتے ہیں بارہ وجہ آگے ایک بجے آگے کوئی کچھ نہیں کر رہی میرے ساتھ کوئی انصاف ہی نہیں مل رہا مجھے چھوٹے چھوٹے بچے خیت میں بھی نہیں جا سکتے ہم جمیدارہ کرتے ہیں ہمارے بچے پانچ چھے مہینے سے گھر میں بند ہیں جاتے ہیں تو فیرنگے کرتے ہیں باہر ڈراتے ہیں بچوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہا میرے ناظرین سنیا آپ نے مقدول کی والدہ کا ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے جمیدارہ کرتے ہیں ہم باہر بھی نہیں نہیں کر سکتے علاقے میں جو ہے خوف و حراز پہلا ہوئے ہیں وقتاں فوقتاں حملے کرتے رہتے ہیں پولیس بھی اس بات سے اگاہ ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہمارے ساتھ اور اینی شاہد دین موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں السلام علیکم السلام یہ بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے واقعہ اسی طرح ہوا ہے وہ کچھ لوگ مسلحہ ساتھ آئے ہیں وہ تین بھائی آئے ہیں وہ گیٹ سے اندر پہلے انہوں نے باہر فائرنگ کیے ہم وہاں مہلے کیے ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے فائرنگ کی پھر اندر گسیں اندر جا کے انہوں نے ان کے بھائی کو قتل کیا اور پھر بھابی کو قتل کیا اور نارے لگاتے ہوئے گاؤں سے باہر گئے اور دو تو موقع پہ پکڑے گئے اور دو اشتہاری ہیں باقی مسلحہ جو افراد تھے وہ سارے موٹسیکلوں پہ گاڑیوں پہ آئے تھے وہ سارے باہ کے گئے ہیں سارے گاؤں نے دن کا واقعہ یہ سارے گاؤں نے دیکھا ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی تک کوئی انصاف نہیں ہو سکا ہم نے دیکھا ہے کہ چھ ماہ گزر چکے ہیں گاؤں والے لوگ بھی جاتے ہیں تھانے میں بھی جاتے ہیں اور صاحب افسروں سے بھی کہا ہے لیکن کسی نے ان کی ہلپ نہیں کی لہٰذا ہماری تو وزیر آلہ صاحب سے گزارش ہے اور وزیر آدم سے گزارش ہے کہ اگر مادے لوگوں کو انصاف نہ دیا گیا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے ایسے لوگ گھروں میں آئیں گے اور غس کر عورتوں پر نشانہ کریں گے اور بچوں کو ماریں گے اور جوان بیٹوں ماں کے جوان بیٹے کو ماریں گے تو کس کے پاس جائیں گے پلیس کیا پلیس ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا وہ کیوں انہوں نے چھ مہینے سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آج پکڑ رہے ہیں کیا یہ ایک موٹر بے کا واقعہ تھا کتنے دنوں میں انہوں نے بندہ گرفتار کر لیا تھا کیا پاکستان سے باہر تو نہیں گیا لہٰذا ان کو بھی پکڑنا چاہیے اگر کسی غریب کا قتل ہو جائے تو اس کو چھ ماہ گزر جاتے ہیں اگر کسی امیر کا قتل ہو جس کے پیچھے کوئی پیسے والا ہو وہ اس کا چبی گھنٹے پچیس گھنٹے زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر اندر بندہ گرفتار ہوتا ہے یہ غریبوں کا کیا ہے غریب تو اسی طرح پیستے رہیں گے امران خواہ صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا میں تبدیلی لے کے آوں گا یہ تبدیلی ہے غریب وہاں پہ پیسرا ہے جو امیر ہیں ان کے بندے بھی گرفتار ہوتے ہیں ان کو انصاف بھی ملتا ہے ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا ہے بالکل متاثرین کا کہنا ہے کہ جو غریب ہے اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی اور جو امیر ہے ان کا چوبیس گھنٹوں کے اندر مقدمہ بھی درج کر لیا جاتا ہے اور جو افراد ہوتے ہیں جن کے اخلاف مقدمہ ہوتا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن غریب کی پاکستان میں کوئی جو پرسانے آل نہیں ہے کوئی ان کو انصاف رام کرنے والا نہیں ہے ہماری حکومت اور جو وزیراعظم پاکستان ہے ان سے اپیل ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور جو ہمارا معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو جیل بیجا جائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ